میں آپ کے ساتھ روحی طریقہ دیکھ رہا ہوں آپ ذہن ہندوستان اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کیونکہ وہ خبر ہے پاکستان کو اس کی عوقات دکھانے والی خبر کیونکہ پاکستان کو دراصل اسی انداز میں جواب دیا اور جب بھارتی سینکوں نے کاروائی کی تو اس کے بعد پاکستان کے حالات پر جو ہے اب دراصل یہ تصمیریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر پاکستان میں بارے سے زیادہ جوان مارے گئے ہیں اور بیس سے زیادہ جوان خائل ہو گئے ہیں یہ بھی جان لیجئے کہ ہندوستانی سینکوں کے شوری کے سامنے پاکستانی سینک اب بونے ثابت ہو رہے ہیں لگاتار پاکستان سیز فائر کا وائلیشن کر رہا تھا سیز فائر کا اولنگھن کر رہا تھا اور پاکستان کی ہماکت کا جواب دینے کے لیے بھارتی سینک کی طرف سے جوابی کاروائی کی گئی ہے جس میں بارہ پاکستانی سینک مار گرائے گئے ہیں اور جس میں دو سے تین پاکستان سینک کے سپیشل سرویس گروپ کے کمانڈو ہیں سینہ کے سوتروں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں باجوا کے بنکروں پر جو بم برشا ہوئی ہے اس کی تصویریں بھی آپ کے ٹی وی سکوین پر ہیں کس طرح سے پاکستانی بنکروں کو تباہ کیا گیا کس طرح سے نستو نابوت کر دیا گیا ہے پاکستانی پوسٹوں کو پوسٹ تک تباہ کر دیا ہے کیونکہ بھارت جب اپنے اس پہ آیا جنون پہ اپنے جوش کو پہ جب آیا اور ایک کے بعد ایک لگاتا رف شاید وہاں پہ گنتی بڑھ جائے گی پاکستانی سینکوں کے موت کے آکڑے بڑھ جائیں گے کیونکہ ایمبولنس جو یہ بھی بتا رہے ہیں ایلوزی پیر وہاں پر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ایمبولنس لگاتا رہا ہے یعنی آپ جان لیجئے کہ بھارتی سینہ کی کاروائی میں اب جو ہے وہاں پہ یہ آکڑا بڑھ بھی سکتا ہے جس تباہی کے منظر کو مکو دکھا رہے ہیں جو بھارتی سورویروں نے کیا ہے پاکستان میں پاکستان کو دراصل اسی کے انداز میں جواب دیا کیونکہ وہ پاکستان جو فریب کرتا ہے جھوٹ فیل آتا ہے اور یہ گھسپیٹ سیز فائر کا وائلیشن کرتا ہے اس کے بعد اس کو اس کے انداز میں اور اس کو اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے اب دیکھئے ہندوستانی سینہ کی کاروائی میں کس طرح سے تباہ ہوا ہے پاکستان کرنل دانویر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کرنل دانویر بھارتی سورویروں کا شور ہے بانکروں کو تباہ کر دیا پوسٹوں کو نسط نابوت کر دیا پاکستان کے یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی سٹھیک کاروائی کری ہے بھارتی سینہ نے اور دشمن کا فارورڈ ڈیفینڈڈ لوکیشن کے اوپر جو بانکر ہے وہ بلکل سیدھے ٹارگیٹ کرتے ہوئے اس کو اڑا دیا گیا ہے اتنا بڑا دھماکہ میرے حساب سے شاید 155mm ہرٹزر کا یہ گولہ ہوگا جس کی بیجے سے اتنا بڑا دھماکہ ہوا کیونکہ وہی ایک مدیار ہے ہم لوگوں کے پاس جو ہم پہاڑوں کے اوپر بانکروں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ بہت ہی جبارتا یعنی کرنل دانویر اسے یہ کہیں کہ عمران کے سینہ کو تباہ کر دیا گیا ہے اور یہ صرف شروعات بھر ہے بھارتی کاروائی اگر اس طرح سے چلتی رہی تو شاید آس پاس کے جو اس علاقے ہیں جہاں پر یہ بانکر اور پوسٹ بنا کر پاکستانی سینک ہیں ان کو بھی اور نشانہ بنایا جائے گا دیکھیں گے بلکل اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے اور وہ ہندوستان کے اندر انفیلٹریشن اپنی کاروائی کرتے رہیں گے انفیلٹریشن کی تو ظاہر سے یہ بات ہے کہ ہندوستان بلکل اس طریقے کی کاروائی کرے گا اور یہ سنکیت ہے بتانے کے لیے کہ اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو اور بھی جیادہ بھیشن بمباری ہوگی اور ہمارے پاس ہتھیار اور جو گولہ بارود ہے وہ بہت انت قسم کا ہے بہت سٹیک طریقے سے ہم نشانہ لگا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان آرمی کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے تو نقصان پاکستان آرمی کا بہت بھاری ہوگا اور اس کو کرنل دانویر شاید اب پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دراصل یہ وہ بھارت نہیں ہے جو خاموش رہی یہ بدلہ ہوا بھارت ہے چین کو اس کی ہکڑی کھنڈی کر کے دکھا دی اور پاکستان کی اوقات ہی کیا ہے پھر جواب اس کو جرور ملے گا کرنل دانویر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بدلہ ہوا بھارت ہے چین کو اس کی اوقات دکھا دی اور پاکستان کی ہکڑی ہاں بلکل پاکستان کی وہ روئیہ اب نہیں چلیں گے پرانے والے اور جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے چائنا جیسے ملک کو بھی اس کو گھٹنے ٹیکنے پر ہم نے مجبور کر دیا اب چائنا بھی ایک راستہ ڈھونڈ رہا ہے کس طریقے سے وہ لدھاک کی جو سیچویشن اس سے باہر نکلے تو جب چائنا جیسے ملک کو سمجھ میں آ گیا تو پاکستان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ بڑے آشترے کی بات ہے لیکن آپ گھبرائیے مت جرور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا اور آنے لگ بھی گیا ہوگا آج کی جس طریقے سے یہ کاروائی کری غلام عباس شاہ پاکستانی جنللسٹ پر محصد فون لائن پر جڑ چکے ہیں غلام عباس یہ کیا ہے پاکستان کا دوگلہ چلیتر پھر سے سامنے آ گیا پھر سے سیز فائر کا وائلیشن اور جواب نلا کیا اپ ڈیٹ آپ کے پاس پہنچیا ہمارے پاس تو جانکاری ہے بارہ سینک آپ کے مارے گئے جی جی غلام عباس کیا میری آواز مل رہی ہے جی مجھے مل رہی ہے بتائیے غلام عباس پاکستان کے کاؤنٹنگ کیا آپ نے کتنے سینک مارے گئے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی ایک ویڈیو چلائی ہے اور آپ یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی چیک پوسٹ کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پاکستان کی آرمی کی کچھ زخمی بھی ہوئے اور کچھ آپ کی کلیم کے مطابق ہلگتے بھی ہوئے ہیں لیکن یہاں پر ایک چیز میں کلیر کرتا چلوں کہ ہمارے پاس جو ابھی تک افیشل کسی قسم کی کوئی بات نہیں ارے غلام صاحب افیشل تو آپ سرجیکل سٹرائک کو بھی نہیں مان رہے تھے عمران خان نے مانا نا بعد میں اور ہم گمراہ نہیں کرتے ہیں جو حقیقت ہے وہ دکھاتے ہیں ہمیں اپنے پراکرم پہ ہمیں سینہ کے دم پہ بھروسہ ہے بھائی آپ کو بھروسہ اپنی فوج پہ ہونا چاہئے ہمیں بھروسہ ہے اپنی آرمی پہ نہیں نہیں سر آرمی سے زیادہ مجھے لگتا ہے آتنکیوں کو انفلٹریٹ کرنے پہ بھروسہ ہے غسپیٹ کرانے پہ بھروسہ ہے تو بھی بار بار سیز فائر کا وائلیشن کیوں کرتے ہیں جی جی بار بار سیز فائر کا وائلیشن کیوں کرتے ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیے اس کا صرف حال ہے نا سیز فائر کا وائلیشن پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ کرتے ہیں آپ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کرتے ہیں ارے پاکستان آستک کبھی سچ بول پایا کیا پاکستان آستک سچ بول پایا کیا کرنل دانویر کرنل دانویر کرنل دانویر گولام عباس کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سیزوار کا والیشن نہیں کرتا ہے یہ دیکھیں دوڑھا چریتر پھر سے لگتا ہے کرنل دانویر سمپر ٹوڑیا ہے گولام عباس دیکھیں یہ جو تصویر ہے ہے نا دراصل اس تصویر کو ہم دکھا رہے ہیں جس میں پاکستان کس طرح سے برباد ہوتا دکھ رہا ہے بنکر اور پوشت تباہ کر دیئے گئے ایسے نا کہ جب گولے وہاں گرے تو اچھا میرے بھائی ایک بات تو پہلے کلیر کر لیجئے کہ یو این ابزرورز جو بیٹھے ہیں نا اگر آپ اتنے ہی سیز فائر کا علنگن نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کو ایکسس دیں پاکستان کی ازاد کشمیر میں یو این کے ابزرورز کو کھلی چھٹی ہے اور سب کو پتہ ہے کہ وہ پھر رہے ہیں اور ہوتے کون ہے سر کشمیر 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 راگ لگا رہے ہیں اور کیوں یو این ابزرورز جب کیا دیا گیا بھارت کی طرف سے کشمیر ہمارا مددہ ہے آپ کو کشمیر راگ یہ اپنا ہے ارے سمحال تو لیجئے سمحال تو لیجئے در بھول گیا کیا آپ کے وزیر آزم کا جو خوف غلام عباس اس کو بھول گیا کیا آپ کے جو ہے وزیر آزم کو خوف ہے نا سر میری بات سنیئے کشمیر کا یہ آپ جو مردی کہتا رہے ہوتے کہ انہیں آپ مامے لگتے ہیں کشمیر کے کہ آپ اس پر بات کریں کشمیر بھارت کا ابن حصہ تھا ہے اور رہے گا اور پاکستان کس نافات سنوے کو جو ہے بار بار روز کی کانی پڑے گی پریا دیکھئے پاکستان کا یہی چرکتر ہے کہ آپ کیسے بات کرتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا ہے روہیت روہیت جس سبوت کی امام کر رہے ہیں جس سبوت کی امام کر رہے ہیں وہ سبوت زیر ہندوستان دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے آپ کو کشمیر آئے ہیں ہندوستان ہر بار سبوت دیتا ہے ہندوستان ہر بار سبوت دیتا ہے ہندوستان ہندوستان ہر بار سبوت کی ویڈیو ہم نے کیسے بھوکد کی جو رہاں آپ غوستے نہیں ہیں آپ جو ہے چھوٹ دروازے دھوٹے ہیں آپ کی یہی فطرت ہے جب جب آپ نے جب جب آپ نے جب جب آپ نے جو ہے نا گلا آپ نے جان لیجیے جب آپ نے سامنا کرنے کی کوشش تھی تو موک کی کھائی آپ نے یہ مت بھولیے آپ اس کے بعد یہ سوال کیجے گا یہ دکھا رہے ہیں یہ بھارتی وقت ہم ان کے پراکرم کا شور دکھا رہے اس وقت ہم کیسے اگر ناپاک ساجش کروڑے تو ہر شر یہ ہی ہوگا دو بار دکھا چکے ہیں میں آپ کے پاس آ رہo پریا میں آپ کے پاس آ رہو پریا میں آپ کے پاس آ رہا ہے پریا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کرنل دانویر ہمیں سٹوکے ہیں کرنل دانویر کرنل دانویر گولام ابباس ہے ماہ ست پاکستان سے ہمارے مہمان جڑے ہوئے اب جنا سے ان کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے یہ کاؤنٹنگ نہیں جان رہے ہیں اوفیشل فیگر ان کے پاس نہیں ہے پاکستان کب مانتا ہے ہم نے گھس کے سرجیکل سٹریک کیا تب بھی نہیں مان رہے تھے دیکھیں پاکستان کائے کو مانے گا پاکستان آج تک اگر آپ پرانے سماچات پتر انیسے اکتر کے دیکھیں میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ پندرہ دسمبر کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جیت رہے ہیں اور سولہ دسمبر کو ان کی سینکو نے ہتیار ڈال دیئے تھے پاکستان کیوں بولے گا کہ وہ ہار رہے ہیں وہ پیٹ رہے ہیں وہ مر رہے ہیں وہ نہیں بولے گا اور ہمیں اس سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے وہ مانے نہ مانے اس سے کوئی ہمیں لینا دینا نہیں ہے یہ جتنے بھی پترکار یا جو بھی پاکستان کے گیسٹ جو آپ کی ٹیلی ویزید پر بیٹھتے ہیں ان کو سب بخوبی اصلیت معلوم ہے لیکن یہ سارویجنک طور پر اس کو ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر یہ ایسا کہیں گے تو ان کو اقویٰ کر لیا جائے گا مجبوری ہے غلام عباس اب ہم آپ کی مجبوری سمجھ سکتے ہیں یہ تو وہاں پہ نارمل کلچر ہے تو یہ نہیں اس چیز کو اس کی تصدیق نہیں کر سکتے آپ ان سے زیادہ اس طریقے کے ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں ٹھیک ہے غلام عباس صاحب یہ مجبوری ہے نا آپ کی سچ نہیں ماننا ہے آپ کو معاف کیجے گا میرے کو تھوڑا نکلنا ہے تو میں یہاں پہ آپ سے عزازت لوں گا بہت بہت شکری آپ ٹھیک ہے غلام عباس جواب دیتے ہیں آپ کی فوج کی اوپر ہم سویلینز کی اوپر جواب نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو کشمیری ہے وہ بھی ہمارے ہیں ہم آپ اس کو چھوڑ دیجئے ہم کشمیریوں کے اوپر جواب نہیں دیں گے کم سے کم سچ تو بول لیجئے کم سے کم سچ تو بول لیجئے آج بھی پاکستان کی طرف سے جو سیس فائر کا وائلیشن کیا گیا وہ رہائشی علاقے میں کیا گیا اور کس کشمیری کی بات کر رہے ہیں آپ پھر وہی کشمیر رہا سچ تو accept کرو آپ سچ تو accept کرو اور یہ جو پاکستان آپ کر رہے ہیں یہ پاکستان بھی ہندوستان کا ہی ٹکڑا ہے یہ جان لیجئے آپ اور یہ مت بھولی ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کرشت موہن مشرا ہمارے سے جڑے میں کرشت موہن مشرا ہمارے سے جڑے میں کرشت موہن کیا آپ ڈیٹ ہے ابھی جنرہ بتائیے مجھے دیکھیں ابھی بھی فائرنگ کئی جگہوں پر چل رہی ہے پاکستان کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی سیس فائر وائلیشن کی گھٹنا تھی اور بھارت نے اس کا بہت ہی قرارہ جواب دیا ہے دراصل جب انفیلٹریشن کے بڑی واردات کو روکا گیا اور اس کے بعد پھر بھارت نے ان گھسپیٹیوں کے اوپر بھارتی سینہ نے کاروائی کی اس کے بعد پاکستان نے یہ سیس فائر شروع کیا اس نے موٹار اور دوسرے اتیاروں سے گولاواری شروع کی اور اس میں جو سب سے دکھت بات تھی وہ یہ تھی کہ اس نے ناغرک آبادی کو نشانہ منایا گاؤں کے اوپر موٹار دا گئے اور جن سے کی خبری آ رہی ہے کہ کئی ناغرکوں کی موت ہوئی ہے اور کچھ گھائل ہوئے ہیں اب تک تین بھارتی سینکوں کے ویر گتیبانے کی خبر پسٹی کی جا چکی ہے اور کچھ تین اور جوان ہیں اور کتنے پاکستانی سینک مارے گئے جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں یعنی جو پاکستانی سینک کے انٹرسیپٹ سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے حساب سے چھ سے سات پاکستانی سینکوں کے مرنے کی خبر ہے اور لگبک دس سے بارہ پاکستانی سینک حیل ہوئے ہیں ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں پاکستان کے کئی بنکر تباہ ہوئے ہیں کئی بنکر تباہ ہو گئے ہیں جی کئی بنکروں کے تباہ ہونے کی خبر ہے گلام عباس دیکھئے ہمارے ویروں کی شہادت کو ہم ساراتے ہیں ویرو کی شہادت کو ہم نمن کرتے ہیں آپ کی طرح نہیں برگلاتے ہیں جھوٹ بول دیتے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں کم سے کم جو سینک آپ کے لئے لڑ رہے ہیں ان کو یاد تو کر کے سچ مان لیجئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو آپ کے تین لوگ فائرنگ سے پاکستانی آرمی کی فائرنگ سے مرے ہیں وہ آپ نے تسلیم کیا اچھی بات ہے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے بیس چائنہ کی لے سی پہ بھی مرے تھے آپ نے نہیں مانا تھا بعد میں مانا تھا گلام ابباس اپنی ڈالج کو بھر آپ ڈیٹ کیجئے مجھے لگتا ہے کہ آپ ان اخباروں کو ہی پڑھتے ہیں جہاں پہ آپ کو صرف وہی لکھا آیتا ہے سہالیت ہوتی ہے کہ دیکھئے یہ پڑھئے اس سے سکون ملے گا سچ سننا اور سچ دیکھنا سیکھئے چائنہ کی کیا حیثیت رہی چائنہ بھی جانتا ہے چائنہ کی کیا سٹی رہی انترستر آپ کو دنیا کہہ رہی ہے کہ بھارائی میڈیا جو ہے ارے آپ بلوستان نہیں سمہال پاہے سی پیک کو لے کر آپ گھٹنوں پہ آگئے سی پیک کو لے کر آپ گھٹنوں پہ آگئے ہمیں ہمیں کرج میں دبے ہوئے ہیں آپ کیا باتے کر رہے ہیں کیا باتے کر رہے ہیں بھائی سچ تو مان رو آپ کم سے پہم اگر آپ کس سے کیا بنوان امید کر رہے ہیں یہ تصویر سی تھی دکھا رہے ہیں ہم اس سے پہلے بھی ثبوت دے چکے ہم مانا انہوں نے قبولہ انہوں نے اور جس چیز کا یہ حوالہ دے رہا ہے بھارت نے سینہ ٹھوک کے کہا ہمارے اتنے جوان شہید ہوئے لڑتے ہوئے لڑتے ہوئے لے سی پر ہم نے ہمیشہ بولا ان سے پوچھئے جس چین کے بارے میں یہ دعائی دے رہا ہے جا کے ان سے پوچھے اپنے آقا سے پہلے کس سے سوال کر رہے ہیں پریہ ایک بار پھر سے ان تصویروں کو دکھا رہے ہیں بھارت کے ویروں کے شورے کو بھارت کے ویروں کے پراکرمن کو بھارت کے ویروں کے اس جذبے کو جو کم سے کم پاکستان کو نستو نابوت کرتا ہوا دکھ رہا ہے یہ تصویر یہ بتانے کو کافی ہے کہ دیکھیں پاکستان نے اگر ہماکت کی تو اسے جواب کیسے دیا گیا اس نے کیا حرکت کی اور اس کے کئی پوسٹ اور کئی بانکروں کو تبا کر دیا یہ ہے بھارت کے شورویروں کا شورے یہ ہے بھارت کے شورویروں کا دم یہ ہے حوصلہ یہ ہے جزوہ یہ ہے جنون ایک چھوٹا سا بریک لے رہے